موسیقی 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 تیز بارشوں سے کبھی گہری کھدائیاں کر دی گئی ہیں تیز بارشوں میں ان منصوبوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کون کون سے یہ پروجیکٹ ہے کہاں کہاں کھدائیاں کر دی گئی ہیں شیخ سہم بتائیں موسیقی شہر لاہور میں مونسون کا آغاز 30 جون سے متوقع مونسون سے قبل الڈی اے اور واسا کی ناکس حکمت عملی سامنے آگئی بارشوں سے قبل ہی ترقیاتی منصوبوں کے نام پر اہم شہراؤں پر گہرے گڑے کھود دیئے موسیقی موسیقی ہاجی کیمڈرین کے لیے واسا نے رواما مول روڈ پر روڈ کٹ لگا کر دس میٹر سے زائد گہری کھدائی کا کام شروع کیا جبکہ تیز بارش میں ان گھڑوں میں پانی بھرنے سے مشکلات میں اضافہ ہوگا ایمڈی واسا سید زاہد عزیز کا کہنا ہے کہ بارشوں سے قبل کام مکمل کر لیں گے دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں پر حفاظی تدابیر اختیار کی جائیں گی صرف ہم دو پروجیٹس پر اس کو کام کر رہے ہیں باقی پروجیٹس پر کام ہم نے مکمل روک دی ہے اس کے کام ہو رہا ہے اور ایک حاجی کیمڈرین پر کام ہو رہا ہے دو تین اس کے مقامات پر جیسے مارڈ روڈ اس کے بعد کانی نارکلی کے پاس اور توڑا سا اس کا ڈاؤنس ٹیم ہے دوسری جانب فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبے پر پائلنگ کے لیے خودائیاں کر دی گئیں منصوبے میں نکاسی عیاب کے لیے بھی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ناکس حکمت عملی سے فردوس مارکٹ کا منصوبہ نوے روز کی ڈیڈ لائن میں مکمل نہ ہونے کا اندیشہ پروجیکٹ ڈیریکٹر اقرار حسین کا کہنا ہے کہ بارشوں کے دنوں میں ڈی ووٹرنگ سیٹ لگائے جائیں گے جہاں تک تعلق ہے جو آگے آنے والی بارشوں کا اس کے لیے ہم نے ان ایڈوانس کونٹیکٹر کو ڈائریکشنز تنوے کر دی ہیں کہ جی وہ اپنا ڈی وارٹنگ سیٹس ایڈیشنل جو ہے وہ بھی جو رکارمنٹ ہے وہ بھی وہ پوری کر کے رکھے تاکہ جس وقت بارشیں بارا آئیں تو اس کے لیے ہمیں فوری طور بھاگ رانا پڑے روا برس مونسون میں محکمہ موسمیات کی جانب سے دس فیصد زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے مونسون سے قبل میگا پروجیکٹس کے نام پر شہر لاہور میں ہونے والی گہری کھدائیاں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اور بارشی پانی بھرنے سے یہ منصوبے التوا کا شکار ہونے کا بھی اندیشہ ہے کیمرمن یاسی رفیق کے ساتھ شیخ زین العابدین لاہور نیوز نازی ریکورٹ آپ نے دیکھی ہے کہ کس طرح سے واسا کی جانب سے ترکیاتی منصوبوں کے لیے گہری کھدائیاں شہر کے مختلف علاقوں میں کر دی گئی ہیں حاجی قیم ٹرین منصوبہ ہے جس کے تحت ہمارا جو مال روڈ ہے جی پیو کے سامنے کھدائی کی گئی ہے پھر اس پر روڈ کو کھوڑ دیا گیا ہے اور تیسری جانب دی فردوس مارکیٹ انڈر پاس بنانے کے لیے جو تعبیراتی کام ہے وہاں پر جاری ہے وہاں پر کھدائیاں کر دی گئی ہیں یہ وہ تمام مسائل ہیں اس کے ساتھ یہ لارنس پر جو بارش و پانی کو سیو کرنے کے لیے ٹینک بنایا جارا ہے وہاں پر بھی کھدائیاں ہو چکے یعنی کہ یہ تمام شہر کی مین شہرائیں ہیں جہاں پر کھدائیاں کی گئی ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنے شکزین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ بارشوں کا آقاس تو ہو چکا ہے مونسون تو ابھی آنے والا ہے جی یکم جولائی سے لیکن یہ پری مونسون کے بارشوں نے اچھا کاسا رنگ جمع دیا ہے شکزین بتائیے گا کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں شکریہ صدرہ مونیر یہ اگر کہا جائے کہ جو ترکیاتی ادارے ہیں ان کی ناکس حکمتیں آنی ہے تو غلط نہ ہوگا آپ دیکھیں کہ مونسون پر جو یہ کھدائی کا کام ہے یہ پندرہ جون سے شروع ہوا ہے اور اس سے کبل ہی مہمہم سمیات کی طرف سے یہ پیش کوئی کر دی گئی تھی کہ پچیس جون سے پری مونسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ روز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا اور ابھی بھی اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو بارش ہے وہ جاری ہے اور صبح سوہ پانچ بجے سے یہ بارش ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مالڈون پر جو کھدائی کی گئی تھی اب وہاں پر جو تعمیراتی کام ہے اس کو پورا کرلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح پھر دوست مارکس انڈر پاس پر سترہ مائی کو جو وزیر اللہ پر جاتے ہیں انہوں نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اور مقاعدہ طور پر چھے جون سے کام شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ شیط زین العابدین آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں ترکیاتی کاموں میں بارش تو آئی لیکن ساتھ میں اپنے بہت سارے مسائل ڈلائی بات ہم کر رہے تھے وزید بھی ہم بات کریں گے شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی اور کرونا کی صورتحال پر ایک ڈیوٹ کے بات موسیقی 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 ناظرین کچھ بات کریں گے ہم شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت شہر کے مزید ساتھ ہی ناکوں کو بند کر دیا گیا اور یہ جو ساتھ علاقے اب بند کیے گئے ہیں یہ گلیاں نہیں بلکہ پورے پورے علاقے پورے پورے ان کے جتے بھی بلوکس ہیں پورے 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 فیز بند کر دیا گئے ہیں جو آپ پر چھوٹی بڑی بہت ساری مارکٹس بھی ہیں جن کو آج سے باقاعدہ طور پر رات بارہ بجے سے ایمپلیمنٹیشن ہو چکا ہے اور بند کر دیا جائے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت کون کون سے ایسے لوگ ہوں گے کون کون سے ایسے سٹورز ہوں گے جن کو استثناء حاصل ہوگا اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے جی نمائدہ لاہور نے اسے امران مولیک امران پرگیم میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں امران بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں اب یہ مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں خزیشتہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہم نے دیکھا تب سپیسیفک گلیوں کو بند کیا گیا تھا سیدرہ بہت شکریہ سولہ جن کی رات کو بارہ بجے جو ہے وہ اکیس علاقوں کی اکیسٹ گلیوں کو بلوکس کو مارکٹس کو بند کیا گیا اور وہ بلکل سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا بڑے بڑے علاقوں میں چند بلوکس کو لیا گیا چند مارکٹس کو لیا گیا مگر اس کو اب کمپلیٹ جو ہے ان علاقوں کو بند کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امران ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانی شبزال صاحب ہیں آپ ڈی سی لاہور ہیں پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انتان صاحب آہ مزید آہ ساتھ علاقوں کو لاہور کے بند کر دیا گیا ہے جتنے علاقوں کو کہا گیا تھا بند کرنے کا کیا رات بارہ بجے تمام علاقے بند کر دیا گئے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت بلکل میں اس میں یہ وضاحت کرتا جلوں کہ یہ جو سات ایریاز ہیں ان کو ہم نے جیسے رات ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس پر نوٹیفکیشن بھی کر دیا تھا ان کو ہم نے تیس تاریخ کے تک ان کو بھی کیا ہے اس میں کچھ ایریاز تو ایسے سے جس میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں یا بلوکس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن چل رہا تھا پچھل دس دنوں سے لیکن کچھ ان ایریاز کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح سے کچھ نئے ایریاز ایڈ کیے گیا ہے جیسے والڈ سیٹی کا ایریہ ہے گنشن راوی کا ہے اس کے علاوہ جو ہے فیسر ٹاؤن ہے تو یہ رات بارہ بجے سے یہ انفورس ہو گیا ہے جیسے آپ دیکھیں گے گل برگ میں جو بھی کمرشل مارکیٹس ہیں بڑی مارکیٹس ہیں جو جو لوگ ڈیلیاز ہیں ان کے اندر آتی ہیں تو وہ کمرشل ایکٹیوٹی بلکل باندھ رہے گی لیکن اس میں میڈیکل سٹورز ہو گئے گراسٹی سٹورز ہو گئے یا اپورٹنٹ وہاں پہ آسپٹلز ہیں یا کوئی ایمرجنسی کسی کو میڈیکل کیر چاہیے تو وہ ایگزمشنز آلڈی بھی پہلے بھی ہم آلاؤ کر دے رہے ہیں تو اب یہ بتائیے گا جو پہلے بھی لاہور کے ایک سٹھ مقامات کو بند کیا گیا تھا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے روز پہ پولیس اہلکار بھی تائناتے زلائن تظامیہ نے کناتے بھی لگا دیتی بورٹ بھی لیکن اس کے بعد وہاں سے سب کچھ قائب ہو گئے بہت سارے ایسے علاقے سامنے آئے جہاں پر صرف بیریرز رہ گئے کوئی بھی اہلکار موجود نہیں تھا چیک پہ نہیں کیا گیا ان کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو اب یہ جو علاقے بند کیے گئے ہیں ان کی مکمل نگرانی بھی ہوگی یا پھر پہلی کی طرح ہی اب بھی معاملات اگنور ہوں گی میرے بھی خیال جو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جیسے اپراد پارہ بجی سے کیا یہ بہت بڑا تقریباً بارہ لاکھ گیارہ بارہ لاکھ کیا باتی ہے جس کو ہم نے آہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے تو جب شروع کرتے ہیں امپلیمنٹیشن تو کسی نہ کسی جگہ چھوٹے چھوٹے پیزنگ پرور ہم نے آہ لوگ ڈاؤن کرنا ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے اہل کا رقائب ہو گئی یا ہم نے اس کو کسکل چھوٹ دیا ہے آپ ابھی بھی دیکھیں گے جتنے ہمارے نوٹیفائیڈ ایریاز تھے وہ اسی طرح سے ہی بند ہے ہماری سرولیس میں جا رہی ہے اور یہ بھی آہ اسی طرح سے ہی ہم انکرس میں کو بات دیا ہے کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ان ایریاز میں ہاتھ سپورٹس بان رہے ہیں ان کو ہم یہی تک محدود رکھیں تاکہ وہ اس فری مومنٹ کے ذریعے پاکی جو شہر ہے یا پاکی پاپولیشن ہے وہاں تک من جائے اس کی جنی پر رسٹکٹ کریں ٹھیک ڈانی صاحب عمران ملک سے بھی میں بات کرنا چاہوں گے عمران یہ جیسے دانی صاحب نے کہا پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت علاقوں کو بند کیا گیا لیکن اس کے بعد حالات وہاں پر کچھ اور ہی دیکھیں آپ ہی ہمیں دیکھاتے ہیں دانی صاحب نے ابھی میٹنگ میں چلے جانا ہے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ ایک تو اندرون شہر میں یہ بتائیں کہ جو آزم کلاوت مارکٹ ہے اتنی بری مارکٹ ہے اس کو بند کیا جائے گا سوہ بزار کو بند کیا جائے گا لانگمیل کو بند کیا جائے گا اگر ان کو بند کیا جائے گا تو پھر شالم مارکٹ کو کھولے رکھنے کا آپ نے کہا ہے تو یہ ایک سوال ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی یہ پانچ سات لاکھیں ہیں گلشن آبی میں بھی واسا کے آفیسز ہیں جو ہے پرنسپلی دیکھا جائے تو سرکاری آفیس کلاتا ہے ہیلتھ کی جو ہے وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی وہ بنے ہوئی ہیں ڈسپینسری بنی ہوئی ہیں اس کے بعد ہسپیٹل بھی بنے ہوئی ہیں مارڈرڈون میں بھی ہسپیٹل بنے ہوئی ہیں سرکاری ہسپیٹال بھی ہیں اور آفیسز بھی ہیں یہ لوگوں کو کس طریقے سے آنے جانے کے اوپر آپ کیونکہ اس وقت یہ لوگ سننا جاتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں گے کیا ان کو چھوٹی ملے گی کیا ان کو چھوٹی دیں گے کس طریقے سے کلائیں گے دانی صاحب دیکھیں اس پہ میں آپ کو بالکل وضاحت کر دوں جیسے ہمارا جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن کی جا ہے اس میں بارہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جتنی اسینشل سروسز ہیں اب جیسے واسا ہے یا ہمارا کوئی وہاں پہ ہوسپیٹل ہے یا کوئی بیسل شرورت ہے یہ ہماری میڈیکل اسینشل سروس ہے تو ان کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو آنے جانے کی اجازت ہوگی لیکن وہ بالکل ساری بات ہے وہاں پہ جو انفرشمنٹ ایجنسی ہے ہماری پولیس ہے وہ بلکل دیکھے گی کہ یہ واقعی ہی یہاں کے امپلائی ہیں یا اندر اس طرح کر کوئی فسیلٹی ہے بھی یا نہیں یا اندر باہر جانا ہے واقز اپل کسی نے وہاں سے لکھل کہ وہ ہوسپیٹل جانا ہے تو یہ اس کے لئے بلکل اجازت ہے اور اس نے بڑا کلیرلی لکھا بھی ہوا ہے باقی جو لوگ ڈاون ایڈیاز ہیں اس کی اندر سوائے جو میں نے ذکر کیا کہ ہمارے گروسی سٹورز اور میڈیکل فسیلٹی یا اس کے علاوہ کوئی تنور ہیں یا کوئی اور ٹیک اوئیز کی فسیلٹی ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کی ایکٹیوٹی بن رہے گی دانے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سمارٹ لوگ ڈاون کو ایمپلیمنٹیشن کے لیے کیا ٹائگر فورس بھی آپ کی مدد کری ہے کیونکہ ٹائگر فورس کو ابھی تک ہم سنتے آئے ہیں ہم نے گراؤنڈ پہ نہیں دیکھا بلکل ٹائگر فورس ہمارے بلکل ساتھ ہے ہم نے بہت سارے کچھ اپیاز جس میں ہمارے آلیڈی لوگ ڈاون ہیں اس میں جو اسیسمنٹ ہے جو سرویز ہیں جن کو راشن ہم نے پروائیڈ کیا ہے اس میں وہ بلکل ہماری مدد کر رہے ہیں اور اس کو میڈیا بلکل کور بھی کرتا ہے جب ہم کوئی بھی ایکٹیویشی کر کرواتے ہیں اور اس لوگ ڈاون میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی بڑی کانٹیویشن ہے یہ ایس اوپیز کی امپلیمنٹیشن کی انہیں بہت اچھا کھا ہوں گی ہے اور بلکل وہ ہمارے ساتھ رہیں گے دانساب لوگوں کو راشن ملا ہے جو قریب خوربہ مزدور تھے اگر آپ بتانا چاہیں کہ کتنے لوگوں تک پہنچا کیونکہ ہمیں یہ ایسی خبر محصول نہیں ہوئی لوگ بچارے شکوائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں سپارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت علاقوں میں بند کر دیا گیا ہے لیکن روزی روٹی کے لئے باہر نہیں جوا پا رہے ہیں نہیں ملکل آپ کو جن لوگوں نے آپ تک شکوائی پہنچا ہے آپ ہم تک لازمی پہنچائیں ہم ان کو اپروچ خود کریں گے کہ ان تک اگر نہیں پہنچی ہم نے تقریبا اس وقت تک تین سو فیملیز جو ہیں ان ایریاز میں جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ تقریبا گیڑ پلاک تک کی عبادی تھی اور اس میں بہت زارے ایسے ایریاز نہیں تھے جو ہمارا سروے جو یہ کہتا ہو کہ ان کو ضرورت تھے راشن کی لئے کہ پھر بھی ہم نے تین سو فیملیز ایڈنٹیفائید ہوئی تھی ان تک ہم نے 15 ڈیز کا راشن ہم نے جو ہمارے بہت ساری ایجنٹیز کام کر رہی ہیں ان کے تاول سے ہم نے پہنچایا ہے اگر آپ کی نالوج میں وہ بالکل پہنچائیں امران مالے کہ دان صاحب نے سب اچھا کی ریپورٹ دی ہے دان صاحب اس دفعہ میرا خیال ہے اس دفعہ سرکاری طور پہ بھی کوئی ٹکر ہی ہمیں بتایا نہیں کہ کہ کانگا پہ راشن گیا ہے مگر دان صاحب ایک اور سوال آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ مین گولے وارڈ جب آپ بند کریں گے آپ نہر سے ظاہری بات ہے ٹورڈ کلما چونک اور کلما چونک ایڈگیڈ جو ہے گارڈن ٹاؤن مارڈ ٹاؤن گل بگ کے لگے ہیں یہاں پہ کیا سرکاری ٹرانسپورٹ بھی بند ہو جائے گی کیا ان کے روٹ بھی بند ہو جائیں گے کس طریقے سے اس کو منیج کریں گے مین شہراؤں کو جب بند کیا جائے گا جی سر ڈیکیڈا ٹرائفک نے اپنا پ لین بھی بلکل بنایا ہے جو وہاں سے آئے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ٹھیک ہے دانی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو ہمارے اگر گل برک ہی ہم بات کرتے ہیں اس کو تو مکمل فیز سارے بلوکس اس کے بند رہیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی مارکٹس پہ بند رہیں گی لیکن اندرون شہر کی جانب کچھ کنفیوزن ہے کیونکہ اندرون کے جو سارے دروازے بند کیے جائیں گے جو ان کے اندر مارکٹس آئیں گی وہ تو چلے بند رہیں گی لیکن جو مین روٹس پہ مارکٹس ہے شالم مارکٹس ہے سوہہ بزار ہے آزم فلاث مارکٹس ہے ان کا کیا بنے گا کیا یہ بند رہیں گی یا پھر ان کو کام کرنے کی اجازت ہوں گی ہم نے ایک ایک مارکٹس آنام دلکل اس طرح سے نہیں لیا جو اندرون شہر کا جو ہماری انسائٹس جو جو گیش ہیں وہ ایڈیا رسٹرکٹیڈ پومنٹ میں آئے گا وہ ہم نے نوٹیفائی کیا ہے اس کی اندر اگر کوئی مارکٹس ہے کو کمرشل ایکٹیوٹی اٹھر دین جو میں نے رکل کیا وہ آتی ہے تو وہ ایکٹیوٹی یہ تیز تک مند رہے امران یہ تھوڑا سا ابحام مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کیونکہ اگر یہ بڑی مارکٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بازار نہیں ہے کہ ان کا مینشن کرنا مشکل ہوتا ہے گل برکی جیسے میں بات کری تھی کہ ٹھیک ہے وہاں پیس سینٹر ہے لیبرٹی اور ایگا بہت سارے بازار ہیں وہ تو پورا بند ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ اندرون والا تھوڑا کنچورین بڑکا ہے نہیں تو اس میں کوئی پرولم نہیں ہے بتائیں کہ آزم کلات مارکٹ بند رہے گی پاکستان کلات مارکٹ بند رہے گی سوہہ بزار بند رہے گا اور رنگ محل بند رہے گا ڈبی بزار بند رہے گا موٹی بزار بند رہے گا چوڑی بزار بند رہے گا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو تمام مارکٹ اندرون شہر کے اندر ہیں اور جن کے دروازے جو خارجی دروازے ہیں داخلی دروازے ہیں جیسے شالم مارکٹ ہو گئی جیسے اکوری منڈی ہو گئی یہ سرکر روڈ کی طرف لگتی ہیں یہ تو آپ نے پہلے بتایا کہ کھلے ہیں مگر یہ جو اندر والی مارکٹ ہیں اس میں تھوڑا سا ابحام ہے یہ تھوڑا کلیر کر دیں کہ اندر والی مارکٹ بند ہوں گی جی ایدانی صاحب سے رابطہ ہمارا من قطع ہو گیا ہے دوبارہ سے ان کو ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہمارے رابطے میں آج امران وہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی مارکٹ سے ان کو منشن ہو جانا چاہیے تھا تاکہ جو ہمارے تاجر ہیں لوگ ہیں ان تک بھی ایک واضح پیغام چلا جاتا کہ کونسی مارکٹ بن رہیں گی اور کونسی کام کی جانسے ابھی ہم بارہ بجے بلٹن کا آغاز کریں گے تو یہی چیزیں دکھانی ہیں اور پتا بھی دیں گے ہم تو دکھائیں گے ہم تو اپنے کریں گے لیکن ہمیں سرکار کی طرف سے پیغام بازے ہونا چاہیے اگر اندرون شہر کے بارہ تیلہ دروازے بند کرنے ہیں تو ان کی طرف سے کریئر ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو تاجروں کو خاص اور پر تاجروں کو کلیر ہوتا کہ آج میں نے اپنی دکان پر نہیں جانا اور اب جو ہے ابحام تو ابھی بھی ہے کہ آدم کلات مارکٹ اگر بند ہوگی تو اس سے پہلے کیا تاجروں کے ساتھ باتچیت ہو چکی ہے کیونکہ یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے کہ ساتھ بڑے علاقے جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور بہت اہم علاقے ہیں دیکھیں جو اندرون شہر ہے اس میں اچھی خاصی عبادی رہتی ہے اس میں اگر کیسیز رپورٹ ہوئے ہیں تو کافی لوگ اتراز کر سکتے ہیں کہ یہ علاقے میں زیادہ کیسیز تھے دانے ساتھ سے ہمارا رابطہ ہی منکتا ہو گیا ابھی مجھے ان سے یہ سوال کرنا تھا مجھے آپ بتائیے کہ تین سو لوگوں تک تو راشن پہنچا دیا ہے انجیوز کی مدد سے انہوں نے بتایا ہے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ زلعین تظامیہ کی ذمہ داری ہوگی جو مزدور ہیں جو رکشہ ڈرائیور ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت جو متاثر ہو رہے ہیں ان تک راشن پہنچانا ہماری والڈ سٹی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے عربا کی جو گنچان آباد آبادیوں میں رہتے ہیں کیا کوئی بجٹ سپیشل مفتس کیا کیا ہے کہاں سے خزانہ آئے گا جو ان کے گھروں تک راشن پہنچے گا دیکھیں صرف کیونکہ یہ انجیوز کے ساتھ ہی چل رہی ہیں شروع سہی تین ماہ سے انجیوز کتنا کر سکتے ہیں آپ ان کو باہنڈ نہیں کر سکتے زبردستی نہیں کر سکتے زبردستی وہ خود ہی ایک لگ بات ہے کہ ابھی ہمیں بھی کوئی بتایا نہیں کیا شروع نہیں کیا گیا کہ ہم یہاں پہ راشن بانٹ رہے ہیں تو آئیں کبریز کریں کوئی ایسی بات نہیں سامنی آئی مگر اگر انہوں نے کہا ہے تین سو تو وہ فگرز کا جو ہے اسی سافسن کے پاس آگیا ہوگا کہ تین سو فیملیز کو راشن مگر پہنچا یا نہیں پہنچا یہ الگ سوال ہے گلیوں بلوکس میں اگر تین سو فیملیز ہیں تو بہت کم ہیں بہت کم ہے یہ کیونکہ ابھی تو دیکھیں آپ کے شہر کے ساتھ بڑے علاقے ہیں کچھ پوشش علاقے ہیں مگر اندرون شہر کی طرف سے دیکھیں تو یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں ایک ایک ملڈے میں چارچے فیملیز رہتی ہیں تو ٹرپل سٹوری گھا رہے ہیں فور سٹوری گھا رہے ہیں مگر ان کو مقصد ان کا یہ ہے کہ ساتھ ان کے لیے سمارٹ لوگ ڈان کریں کرنٹائن کریں تاں کہ ان کو کوئی پرابلم بعد میں نہ آئے جہاں سے کیسی زیادہ آئے ہیں کیسی کی تعداد کم ہو جائیں ابھی کی صورتحال کے مطابق آپ کے شہر کے آج ساتھ لاکھیں مکمل طور پر وہ سیل کر دیا گئے ہیں سرکار کے مطابق اور ہم دکھا بھی رہے ہیں مگر اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح سے لوگوں کی مومنٹ چل رہی ہے کیا یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں کیا ان کا تمام در جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں کیا سیلز ایکٹیو ہونے سے میں جو یاد آگیا ہے دان صاحب نے یہ بھی کہہ کے گئے ہیں جو ہماری ٹائگر فورس ہے وہ مدد کر رہی ہے وہ کیسے کر رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر کر رہی ہے انہوں نے کوئی جبے پہن رکھے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اور وہ بس کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی باب تو ہوں ٹائگر فورس بھی ہمارے جاسے انسان ہیں وہ کہاں سے آئیں گے میں جی تو آج تک نہیں لیکن کرونا پہلا مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئیتے یعنی کہ ان کے کارز بھی تو بننے تھے ان کے کچھ اٹس بھی تو پہن نہیں تھے وہ کہاں ہے سب کچھ اسی ہزار لوگ جو ہیں ان کے اس وقت کمپیٹر پر مجود ہیں ان کے ڈیش بورڈ پر مجود ہیں جنہوں نے اپنی ڈیسٹریشن کرائی اس میں سے انہوں نے ٹیلی فون جب کرنے شروع کیے تو تیتی سو لوگوں نے تیتی سو لوگوں نے تین ہزار تین سو لوگوں نے صرف فون لٹھائے اسی ہزار میں سے اگر آپ کے لاہور شہر میں اسی ہزار لوگ ہوں تو آپ کو میرا نہیں حیال کہ آپ کو اتنی بڑی فورس ہو گئی آپ کے چھٹی دیکھیں آپ کے بلدیاتی جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلدیاتی جو نوائندی ہوتے ہیں ان کا یہی رول ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہر لاکھے کو جانتے ہیں لاکھوں میں چاہتے ہیں اسی طرح ٹائگر فورس کے بھی لاکھا وائز ہی ہیں اس طرح پچھلے دور میں کوارڈینیٹر تھے اس دفعہ ٹائگر فورس کے لوگ ہوں گے مگر ابھی تک نظر نہیں آئے ہوں گے جب آئیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جائیں گے مگر ابھی تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا نہ وہ سامنے آ رہے ہیں نہ مارکٹس میں نظر آ رہے ہیں نہ آپ کو یہ سمارٹ ڈاکڈون والے علاقوں میں نظر آ رہے ہیں نہ کسی کی ہیلپ کرتے میں نظر آ رہے ہیں اگر ہوتے تو لازمی نظر آتے ہیں اور یہ تقریباً آج نوہ دن ہے جو سولہ طریقہ نوٹفکیشن نکلا جو اکیس علاقے تھے وہاں پر ہمیں ایک بندہ بھی ابھی تک نظر نہیں آیا نہ راشن دیتے ہوئے نہ کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے نہ کوئی مدد کرتے ہوئے مگر یہ ہے کہ اپنے طور پر جتنا بھی سمارٹ ڈاکڈون کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے وہاں پر جس طریقے سے جیسے عبدالکریم روڈ کی بات کرلیں علیہ لکشمین کی بات کرلیں لکشمین چونک کی بات کرلیں جب آپ ایم آلم روڈ پر ابھی چڑھتے ہی ہیں گاڑی پر تو آپ کے لیف سیٹ پر بی بند کا علاقہ آ جاتا ہے بی بند کی جو گلیاں ہیں انہوں نے جو آٹریز آپ کی مین روڈ کو لگ رہی ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں تو آگے سے بی ٹو شروع ہو جاتا ہے وہ بھی بند کی ہوئی ہیں آگے چلے جائے حسین چونک سے لیفٹ ہو جائیں تو وہ بھی علاقہ تھوڑا سا بند ہے ہمارے علاقوں کی پلاننگ ہے عمران وہ بھی بہت کمپلیکس ہے آپ کسی ایک علاقہ کو اگر بند کرنا ہو تو آپ کو یہ اچھی خاصی اس کے لیے فورس چاہیے دیکھیں صدرہ آپ پتہ کیا ہے اس وقت لوگوں میں نہ ہجانی کیفیت ہے لوگوں کے اس وقت لوگ ڈسٹراب ہو رہے ہیں تو حکومت اور پولس جو ہم دیکھ رہے ہیں دور کی نکال سے حکومت اور پولس کی بھرپور کوشش ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ پینک ہوں اور وہ باہر آئیں اور آپس میں کوئی ایسی بات مسئلہ ہونا ہو جائے اس وقت کی صورتی آلوے جو جیسا ہے اس کو بھوڑا سکتا ہے ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تو عمران بات کر رہے ہیں مین روڈز کا کیا بنے گا کیونکہ جب ہم گل برگ کی بات کرتے ہیں گل برگ کے ساتھ ہی وہ کلمہ چوک ہم روڈز کی بات کریں آگے کلمہ چوک آئے گا آگے موڈل ٹاؤن آئے گا توٹل بند ہیں مین شہرائیں بھی مکمل بند ہیں مکمل اس لیے بند کر دی گئی ہیں کہ اگر مین شہرائیں بند نہیں ہوگی تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایکٹیو رہے گی اب آپ کا جو مین بلیوارڈ ہے وہ بند ہے مین بلیوارڈ بند ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے گل برگ کا مین دروازہ بند ہو گیا ہے اچھا آپ کیا اگر کذافی سٹیڈیم سے دیکھا جائے اچھرا کی طرف سے جو روڈ آ رہی ہے فروز پر روڈ سے وہ بھی بند کر دیا ہے اب یہ علاقے کیا ایسا ہو گیا کہ جو گل برگ کا علاقہ ہے وہ ملتا ہے آپ کا سب سے پہلے گارڈن ٹاؤن کو گارڈن ٹاؤن کے سامنے بلکل جو سڑک جا رہی ہے اندر ہیں یعنی کہ آپ گارڈن ٹاؤن اور گل برگ سے ملحقہ جو سڑک ہے سامنے جا رہی ہے وہ فیصل ٹاؤن ہے فیصل ٹاؤن کے ساتھ ہی مارڈ ٹاؤن ہے مارڈ ٹاؤن کی ایک آٹری جو ہے پھر گل برگ کو لگتی ہے اچھا یہ تمام در جو ہے نا علاقہ اس کو بند کرنے کا کہا جا سکتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں میری توسیر کر دیجئے گا کہ آدھے شہر کو الگ کر دیا جائے گا بلکل آدھے شہر کو نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ ٹوٹل مرے لاہور کی سوا کروڑ بادیاں جس میں یہ دس لاکھ گیارہ لاکھ کی بادیاں جس کو تیسرے چوتھے حصے ہاں تیسرے حصے کی ہاتھ تک بات کر سکتے ہیں چوتھے حصے کی بلکہ بات کر سکتے ہیں مگر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی شمالی لاہور میں پچیس فلا قبادی رہتی ہے جس میں مکھن پورا آجاتا ہے چاہ میرا آجاتا ہے سلطان پورا آجاتا ہے شادباگ آجاتا ہے شادباگ بھی آپ کے پیچھے سمارٹ لاکڈان رہا ہے مکھن پورا میں بھی رہا ہے آپ دکھاتے رہے ہیں آپ کے پاس گجر پورا آجاتا ہے مکامات پہلے والے اور ساتھ اب بہت جو موسٹ امپورٹنٹ علاقے بند ہو دے جا رہے ہیں ان تمام کو ملا کر تقریباً اگر ہم ایک پرسنٹ ایج نکالیں تو کتنے پرسنٹ کہا جا سکتا ہے کہ لاہور شہر سمارٹ لاکڈان کے تحت بند ہو گیا مکامات پہلے پہلے میں آپ کو بتا دوں کو جو مکامات اس میں سے آپ تی سے پینتیس مکامات ان علاقوں کے نکالیں گل بگ میں بی ون بی ٹو وہ چھوٹا نہیں تھا آپ کی اب زہول STEM بند گیا تھے انہوں نے جو نہر کی آٹری ہے تو اوہدر سے زہول ہی روڈ بند ہوئی تو گل بک شروع دیتا ہے اس کو بند کر دیا آپ کے آگے چلے جائیں گزافی بند ہو جاتا ہے اس سے آگے چلے جائیں تو wyogardن تون کا لھکاü بند شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا اس سے اگگے چلے جائیں تو مارڈون کا لھکا شروع ہوا کہ یہ انہ کی نہر کی سائد کے ک þ association ساتھ اٹھ کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے اس سائٹ سے لے کر اس کو بلکل سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہے بند کیا ہے تاں کے لوگ ادھر نہ جا سکے گل بک اسی طرح اگر آپ گجیو متہ سے آ رہی ہیں تو فیروز پروڑ سے گجیو متہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو اسی طرح ادھر سے بھی لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن تاں کے لوگ جو ادھر سے آ رہے ہیں ایک طرف ہم لوگوں کو بچانے کے لیے ہماری گورنمنٹ ہماری ظلائی انتظامیہ ہمارا محکمہ سہت سمارٹ لوگ ڈاؤن کری ہے کہ لوگوں کو بچانا ہے کرونا وائرس دوسرے جانب دفعہ ایک سو چوالیس نافر چار پانچ سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے ان کے خلاف کاروائی اپ کا احتجاج کر رہے ہیں ریلوے میں احتجاج کر رہے ہیں کسی نے ماسک نہیں پہنے ہوئے روڈز بند کی اچھارے ہیں ٹرافک بلوک ہو جاتی ہے کس نے روکنا ہے احتجاج جمہوری حق ہے بلکل ہم مانتے ہیں لیکن یہ حالات نارمل ہیں آپ نے وہ بات کر دی ہے جس بات پہ آج کل ہر بندہ سوچ گئے چینی آپ کے شہر میں نہیں مل رہی آٹا آپ کے شہر میں مینگا مل رہا ہے آپ کے شہر میں اس وقت جو پرشانیاں ہیں چلنے کرونا کی تو ہے ہی صحیح جو لوگ اس وقت بلکل اس وقت بہت زیادہ پرشان ہیں تو جو اس وقت پرشانی ہیں آپ کی پیٹرول آپ کا کلت کا شکار ہے آپ کی ڈیمانڈ انسپلائی ہر چیز پر جو ہے وہ اثر انداز ہے آپ کی پھل مہنگی ہو جاتے ہیں آپ کی سبگیاں مہنگی ہو جاتی ہیں ہر بندہ جو پہلے ہی پرشان تھا اس کے بعد اور زیادہ مزید پرشان ہوا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو جو ووٹ لینے والے ہیں وہ اپنی تھوڑی سی سیاست چمکاتے ہیں کسی جگہ پہ جا کر اور اس کے بعد وہ بھی گائے ہو جاتے ہیں وہ جب تائیں ہم ٹائگر فورس کی بات جا رہے ہیں شہر کو جو قلعہ کہتے تھے کہ ہمارا قلعہ وہ کدر ہے یعنی کہ کوئی بھی ہمیں اس کرونا وبا میں یعنی ایک سائٹ پہ ہم بچانے کی کوشش کریں دوسری سائٹ پہ ہم نے ازادے دیوئی ہے بھائی جو مرضی کرو حالانکہ نورمل حالات نہیں ہے آپ ایکشن ہونا چاہیے ان حالات میں جی بلکل ایکشن تو ہونا چاہیے مگر رکھیں کہاں پہ دیکھیں ان کو اٹھائیں گے اپنی اٹھائیں نہیں ان سے بات کریں ان سے مزاکرات کریں بلکل ہم سسائٹی میں انتشار نہیں چاہتے ہمارا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی بات چیت کر لیں کہ بھائی دو مہینے آپ لوگ پھہر جاؤ اگر کچھ بنتا ہوا کچھ حوصلہ کوئی تسلیق بات تو کریں ان سے جا رہے ہیں مجھے آ کر پولیس والے کہتے ہیں پوری گلی کو کہتے ہیں ان میں سے تین چار بندی اور جو بارہ تیرہ بندے ہو رہے ہیں ان کا کیا کریں گا ان کی نہیں مانتے تین ماہ تو آپ کو بھی ہو گئے ہیں ویسے کہ ویسے ہمیں نظر آتے ہیں اب ایک ہیس کو لوگوں نے تھوڑا سا لیا ہے کہ کرونا ہے لوگوں کی مہربانی ہے کہ ان نے سمجھ لیا ہے اور ہمیں نہ بلیب کریں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹین پرسن ہمیں ماس نظر آتا تھا اور نائنٹی پرسن ہی نظر آتا تھا اب ہمیں نائنٹی پرسن نظر آتا ہے اور ٹین پرسن نظر نہیں آتا ٹین پرسن نظر اس لیے آتا ہے کہ وہ آگے سے بہت بڑے ماشاءاللہ آلم ہیں پتہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں ہو سکتا ہم یہ ہیں ہم پانچ وقت نمازی نماز سب پڑھتے ہیں موہشی منڈیاں نہیں لگ رہی ہیں کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں موہشی منڈیاں نہیں لگ رہی ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تجاویز یہی ہیں کہ نہیں لگا ہی ہیں کمیٹی بنانے کے لیے انہوں نے وزیریہ کنون راجہ بشارت راجہ بشارت صاحب کی مزیران انہوں نے کمیٹی بنائی ہے فیصلہ ایک دور اس پر بڑے فیصلیں ہوتے وہ چیک کر رہے ہیں کہ موہشی منڈی ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے فیصلہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں موہشی منڈی میں چیک کر رہے ہیں کہ اس دفعہ قربان کاہیں بنا دیں کہ بندہ وہیں پہ قربانی لے اور وہیں پہ جب جائے تو قربان ہمارے لوگ مان لیں گے اس کو نہیں مان لیں گے کبھی بھی نہیں مان لیں گے ہمارے ہاں یہ پرکٹیس نہیں ہے انٹرنیشنل پرکٹیس انجل کو ہمیں اس وقت کہتے ہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو جس طرح کا موسم وہ اس طرح سے چلنا چاہیے اب لوگوں کو بچانا بھی ہے اگر بندہ ایک دو بکرے لے کر آئے گا تو دو کسائی بھی گھر آئیں گے اب جب وہ آئیں گے تو آپ کو بعد میں پیرا پیس کرانے پڑیں گے ہاں تکہ پارٹی چلیں گے اللہ خیر کرے جی دیکھیں کیا بندہ کیا نہیں مگر اس وقت کی صورت عالی ہے کہ موشی منڈیاں اس کو سب سے مین سبجیکٹ آگیا ہے کیونکہ سنت ابراہیمی ہے اور قربان اداری ہے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ کپرے رہنے ہیں یہ نہیں کہ کوئی شوپنگ کرنی ہے اصل جو مقصد ہے وہ سنت ابراہیمی چھلی ہے انتظار کرتے ہیں امران ملک کے کیا فیصلہ آتا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ موشی منڈیاں کب ایک مہینہ پہلے سے لگنا شروع جاتی بلکل ایک مہینہ پہلے سے لگنا شروع جاتی ہیں اور پندرہ دن پہلے ایکٹیو کر دیتے ہیں یہ پندرہ دن پہلے لوگوں کا آنا جانا شروع خوب رش آخری ہفتے جا کر ہوتا ہے مگر پندرہ دن پہلے اس لیے ایکٹیو کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے لے لیتے ہیں کچھ لوگ بعد میں مگر یہ فیصلہ اگر آئے گا بھی تو یہ فیصلہ آئے گا یکم جولائی کو آئے گا چونکہ اکتیس جولائی کی عید کا اعلان کیا گیا ہوئے تو یکم جولائی کے پاس پاس یہ کریں گے اور اگر فیصلہ آتا ہے تو شہر کے باہر پہلے بھی شہر کے اندر منڈی وزیرالہ پنجاب نے یہ کہا کہ شہر کے اندر منڈی نہیں لگے گا اطراف کے علاقوں میں لگ سکتی ہے پہلے بھی شہر کے اندر نہیں لگتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ امران ملک پروگرم میں شامل ہونے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت علاقوں کو بند تو کیا جارہ لیکن آپ سے یہی درخواست کروں گی کرونا کو تو آپ نے مان لیا ہے اب احتیاطی تدابیر کو بھی مان لیجیے یہاں پر وقت ایک شاڈ بریک کو ہمارے ساتھ رہیے پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑا اور جیسے لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑا یقینی طور پر ہمارے تمام زندگی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہوئے جس میں کھیل کے میدان بھی رہے کھلاری بہت زیادہ متاثر ہوئے کرکٹ کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں آخر کرکٹ کے میدان بھی آباد ہونے سوارے ہیں ہماری جو قومی ٹیم ہے وہ دورہ برطان انگلینڈ پہ روانہ ہونے والی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر کھیلوں کے پلیئرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ خود کو کیسے فٹ رکھ رہے ہیں کیونکہ نہ نیشنلز ہو رہی ہیں نہ لوکل ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں کسی طرح کے کوئی بھی گیترنگز نہیں ہو رہی پریکٹس بھی نہیں ہو رہی تو کس طرح سے یہ تھوڑی بہت گھر میں کوشش کر کے خود کو فٹ رکھ رہے ہیں یا پھر اس حالات میں انہوں نے کیا کیا مشکل وقت دیکھا ساتھ ساتھ عام لوگ جو کہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کھانا پینا بہت ہو گیا اب ذرا کچھ سمارٹ بھی ہو لیا جائے تو کس طرح سے سمارٹ ہوا جا سکتا ہے خود کو فٹ کیسے رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اب تو پارکس بھی کھل گئے ہیں آپ آرام سے جوگنگ واک کرنے جا سکتے ہیں اب یہ بہانہ آپ کا ختم ہو گیا ہے ہمیں ٹپس بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کھانا پینا کتنا کرنا ہے ایکسرسائز کتنی کرنی ہے رحمان ابباس ہمارے ساتھ موجود ہے فٹنس ایکسپرٹ ہے رحمان آپ کو خوش آم کی کہتے ہیں شاپکس آپ آپ سے یہ آقاز کر لیتے ہیں کہ سارے ہی پلئرز متاثر ہوئے ہیں کیسا وقت آپ نے تین چار مہینے سے گزارا ہے لوگ ڈاؤن میں اور کتنے پریشان سب ہی رہے ہیں یقینی طور پر آپ نے بھی پریشان ہی رہے ہوں گے بسم اللہ رمائن ستا جالے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پلئر فارم ہمیں مہیا گیا جہاں پہ ہم اپنی آواز بھی بتا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی پلئرز گھروں میں بیتھے ہوئے ہیں یا دیکھیں انسان دو ہی طریقوں سے کام کر سکتا ہے یا تو مجبوری سے یا در سے بلکل جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آزادی میں گئی کس طرح کی سوچوشن کریئٹ ہو سکتی ہے اس لحاظ سے تین چار ماہ پہلے تو دو گیٹ دو منت سب پلئرز نے اور سب لوگوں نے یہی کہا کہ آج ختم ہوتا ہے کل ختم ہوتا ہے یہ وبا سے اللہ تعالی ہماری جان چھلواتے ہیں تو بس وہ تھوڑا لمبا ہوتا گیا تو اس وجہ سے جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی گھروں میں بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ جب یہ مکمل طور پر ایک طفعہ ختم ہوگی وبا تو اس کے بعد ہم اس چیز میں دوبارہ انٹری کریں گے تو اس طرح سے بس نورملی چل رہے ہیں لیکن بہت سارے پلئرز کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی اور بہت ساری گیمیں جتنی میں خاص کر یہ کبڑی جو ہے اس سے سارے پلئرز جو ہوتے ہیں وہ فرنچلی طور پر سرونگ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ مطلب کہ کسی بھی شپک صاحب یہ زیادہ تر ہمارے کھیلوں میں یہی پرابلم ہے ہمارے پلئرز کے ساتھ بلکل وہ کسی بھی گیم کا ہو چاہے وہ کرکٹ ہے کبڑی ہے فوٹبال ہے حکی ہے پلئر جو ہوتا ہے وہ ایک متوسطہ تقیے سے تعلق رکھتا ہوتا ہے تو اس طرح سے فرنچلی طور پر کوئی بھی سٹرونگ نہیں ہوتا تو وہ جب گیمیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کا ایک روزدار بھی چل رہا ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں کلوز ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دو منت کی سیویں گھرگی کو پریشان ہو جاتے ہیں ایک دو منت کی سیویں گھتی ہے لیکن لانگ ٹرم پھر تینشن بن جاتی ہے تینشن بن جاتی ہے رحمان ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اب جو باہر جانے والا تھا تو وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا ہے کیونکہ پارک کھل گیا ہے بلکل ایسا یہ ہے پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں بیٹھ فرم پر بیٹھ کے اور اویرنیس میسیجیز دیتے رہے ہیں کہ ہمیں خود کو تھوڑا بیزی رکھو ورک آؤٹ میں بیزی رکھو اور ڈائیٹ کا حیارت ہو اب پارک کھل گیا ہے لیکن پرکوشن بھی بہت ضروری ہے کہ اپنی احتیاط کرتی ہیں یہ نہیں کہ اب کھل گیا ہے تو کوئی کریں نہیں کریں ساری چیزیں ساتھ لے ہمیں چلنے سہف کو بھی ہمیں فوکس کرنا اور ڈائیٹ کو بھی ہمیں فوکس کرنا ڈائیٹ سب سے پہلے اور اس کے بعد ورک آؤٹ سٹارٹ کریں اگر تو بریک آ چکی ہے تو صرف وارک ورک آؤٹ سے سٹارٹ کریں اس لئے ڈائی با دے آپ تھوڑا تھوڑا ورک آؤٹ آپ اپنے 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 دیٹاکس ڈرنک یا سمودی لیے اپنے روٹین میں دحنا ہے جس میں تھوڑا سا اپنے کے دوڑا لیمم اور منٹ کا استعمال آپ نے بلکل جیسے میں ٹو ٹائم اپ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دیٹ کھونے کیونکہ آپ کی امنیٹی ٹھیک ہے sauna نہ ہو یہ بھی آپ کی حیاتیں ڈائیڈریشن دیہیڈریشن کا بھی زیادہ ہے اور لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنے یہ کہ سوٹنگ زیادہ ہونے سے فات بند زیادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مینرال آف کی نمتیا کہ آپ کو تحرمی جد ہیں اس میں میرے یہ ہے کہ آپ کو ایک ویٹیمن سی اور ایک ٹی سپن دیا ترین اگر آپ بہت زیادہ دیل ہیڈریشن ہو جگا آپ بہت زیادہ ڈرین ہو جگے فیرلی فریق مطال اینجا کیا آپ اس کو پی سکتے ہیں رحمان اس موسم میں اتنی اگزرشن کر نی چاہیے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے نہیں نہیں کرنی چاہیے یہ کہ آپ جانب کم کرو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ ارلی ماننگ کرو پرجل کی نماز پر پھر آپ کھوڑا سا ورکاوت کرو اگر وہ بھی نہیں آپ کو لگتا کہ روٹین ایسی ہے کہ میں اس پر کام پر بزی ہو جانا ہوں تو آپ ایوننگ میں کرو تاکہ کھوڑا سا ایریا اور جس سے بھی آپ کھوڑا سا ورکاوت کرو تو کوشش کریں کہ جیترینگ ناو آپ خود ورکاوت کرو تاکہ ساری چیزوں سے آپ سیف کرے ٹھیک ہے شاپک صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تین مہینے کے لوگ ڈاؤن سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے کار کردگی کتنی پیچھے چلی گئی کیونکہ پلیئر جو ہے وہ جب پریکٹس میں نہیں رہتا وہ چاہے ایک ہفتہ ہی گیپ ڈالتا ہے تو وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے دیکھیں یہ تو بلکل اگر ایک دن ہماری جب کیمپ وغیرہ ہمارے لگا ہوتا ہے تو ایک دن ہم ٹریننگ نہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ویک پیچھے چلیں ایک دن کی ٹرین نیچے اور جب آپ تین چار مہینے نہیں کرو گے پہلے دو مہینے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ دو مہینوں سے لوگ پلیئر ہمارے جو پروفیشنل پلیئر ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ایک دیر مہینے سے مجھے اکثر پلیئر کے فون آتی ہیں کہ کپٹن جی یہ ہو گیا کپٹن جی وہ ہو گیا وہ بھی تھگ گئے ہیں گھروں میں رہتے رہتے ہیں تو کیا ہو گیا ابھی رات میں ہی مجھے دو تین پیس کا فون ہے کہ یارنا کیا پوزیشن ہے تو میں نے کہا دیکھیں انشاءاللہ اللہ خیر کریں کوئی بھی شوق سے نہیں یہ کام کر رہا ہے یا کسی کی بھی شوق سے یہ نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں دیکھیں یہ وبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسمائش ہے اس پہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو ایس اوپیز کے مطابق جیسے گورنمنٹ اور تھوڑی آداد بدلنے کا بھی وقت آگیا ہے بلکل آداد بدلنے کا بھی شاید میں بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اوانس ڈالنے کے لئے یہ چیز ہم پہ ہے گھر میں پریکٹیس کر رہے ہیں آپ اور آپ کے جو دیگر پلیئرز ہیں بلکل وہ گھروں میں کر رہے ہیں سب پلیئرز جتنے بھی ہمارے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹریننگ میں ہیں تو کبھی اپ ڈاؤن لیکن در میں کتی ٹریننگ ہو سکتی ہے تھوڑی بہت ہی ہو سکتی ہے فٹنس کا خیال اس طرح پروپر جب تک آپ ایک گروپ میں پلیئرز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر نہیں کرتے وہ بات تو نہیں بھی دیکھیں وہ تو ایک داؤ پیچ یا جو بھی ایک منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ٹیم کی وہ تو بالکل ظاہری سی بات ہے اور مطلب کہ میں بھی گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ ایس او پیز کے مطابق ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کی گیمیں بحال کریں تاکہ ہمارے جو پلیئرز گھروں میں بیٹھے دیکھیں یہ جو گیم ہے کسی بھی قسم کی ہو وہ نشوں سے اور ایسی بری عادات سے انسان کو بچاتی ہے دور رکھتی ہے آپ کو ایکٹیوٹی مل جاتی ہے آپ فریش رہتے ہیں یہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو اسی طرح پلیئرز جو گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ بہت مشکل سے پلیئرز پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی بری ایکٹیوٹی میں انوالو ہو جائے اس لئے گورنمنٹ سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اس چیز کو ایس او پیز کے مطابق گیموں کو کھولنے کی اجازت دیں ہاں رحمان ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی مونسون کا آغاز ہونے جا رہا ہے پری مونسون شروع ہو گیا ہے اور مونسون میں انتہار کی گرمی ہوتی ہے ہبس بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کو کیا بتائیں گے کون سی ایکسرسائز وہ زیادہ کریں کارڈیو کریں یا پھر جس جوگنگ کریں جس طرح یہ آگے موسم چینج ہونے لگا ہے ہو بھی رہا ہے اس میں بیسٹ وے یہ ہے کہ ایک دن آپ تھوڑا سا باڈی ورکاوٹ کر لو اور ایک دن آپ تھوڑی سی جوگنگ یا وک کر لو اسی پیٹرن سے یہ ون دے وکن جوگنگ ون دے وکن جوگنگ تاکہ اس موسم بہت زیادہ پر بھی نہیں ہوگی آپ پر ایگزاست بھی نہیں ہوگی بھی نہیں ہوگی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں موسم میں بہت کاؤتا ہے جس میں آپ بھی کمفرٹیبل ہو موسم بھی چینج ہوگیا یا ایونگ میں آپ کر سکتے ہیں بیس ٹائم کاؤنگ ٹھیک لوگ پہلے ایکسرسائز کریں چینی ڈال کے شیخ پیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے پھر اس کے بعد ہمیں کہ سر دیکھیں ویٹ بھی نہیں کٹ ڈاؤن ہوا سر دیکھیں ہماری سکین کو کیا ہوگیا پہلی بات یہ کہ موننگ ورکاوت کیوں اگر آپ ریزرٹ چاہتے ہیں آپ سٹیمنہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد باڈی بیلنسنگ تو آپ کرنا ہے امٹی سر کیونکہ کارڈیو ہمیشہ آپ کی سر دیکھیں کارڈیو ٹھوٹ کارڈیو ٹھوٹ کارڈیو ٹھوٹ آئی بات ہے ہم جانیں گے آپ کا کوئی سوال ہوا آپ کو بھی ضرور میں موقع دوں گی لیکن پہلے مجھے مجھے یہ بتائیے کہ ہماری کبھڑی ٹیم کے پاس آپ کے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں چونکہ آپ کو پروپر گائیٹ کریں کہ اگر آپ گھروں میں ہیں تو آپ نے یا ماہر اگزائیات ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کیا کیا چیز کھانی ہے کیا کیا چیز نہیں کھانی اور کون سی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے گھر میں رہتے ہوئے کیونکہ فٹ رہنا پلیئر کے لیے بہت ضرور ہے جی ایکسپرٹ بھی ہمارے پاس ہیں کیونکہ ہم سب ہی جتنے بھی پروفیشنل پلیئر ہیں ہوں گورنمنٹ کے امپلائی ہوتے ہیں اور میں خود ایٹین گریڈ میں ہوں تو ہمارے جتنے بھی پلیئر ہیں ہماری جو فیزیو ہیں ہمارے وہ بھی گورنمنٹ کے طرح سے ہمارے ڈاکٹرز بھی گورنمنٹ کے طرح سے آویل ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ پھر وقتاً فوقتاً فون پہ ہمچے ہمچے تچ رہتے ہیں کہ کس لحاظ سے یہ ابھی کبھی کبھار آن لائن بھی سب پلیئر جو ہوتے ہیں جو ہمارے قومی ٹیم کے ان کو سب کو آن لائن سے لے کے ان کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے وہ ساری سیٹویشن جلتی ہے ساری سیٹویشن جلتی ہے رحمان اب پلیئرز کے لیے فیٹ رہنا بہت ضروری ہے 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 سر نے پہلے بھی بات کیا اور حاف اینار میں چاہتا ہوں کہ بہت ضرور ہونا چاہیے اور اگر جو پلیئر ہے اثلیت ہے ہے وہ ورکاوٹ کرے ہیں تاکہ اس کی انتنسٹی لیول اتنا پورا ہو جائے کیونکہ اس چیزے ہم نے ملنے لیکن دیں گھر میں اس طرح ہے کہ اب تو کیا ہوتی ورکاٹ بھے دور ہے اپنے كارڈیو ورکاوت بھی ہوارے گا آپ کی طرف دور ہے جو استعمال ورکاوٹ بھی ہو جیئے بھی دور ہے من years dan iseㅋ دور ہے ںہereہ میںم لے رکاٹ لے بیاکاوٹ کرے ہیں لια容 رہے پلیئرز کے لئے بلکل مت dent بہت ضروری ہے ویسے جو ستارٹنگ میں نے بتایا ہے کہ ایک ایسا ہی ہوگا اگر میں بھی ورکاوت نہیں کروں گا تو ہمیں ایسا ہی ہوگا پہلی بات ہے کہ ہم اس کے بینا جی نہیں سکتے ایک عادث ہی ہوگی ہے اس کے سمجھ لئے کہ کھانا ہم چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنا سپورٹس نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ ہی ہے کہ سپورٹسمن جو ہے جساں کی سچویشن جائے ڈائیٹ پر اسی طرح ہے ڈائیٹ رکھے اور ورکاوت جو ہے نہ رکھے تو ای تنک کہ 50-60% جو آپ کو گھر میں رہے کے مینٹین رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں شاپاک چشتیتاب ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے بھی آپ کے پلیرز ہیں کیونکہ آپ اپنی پوری کبادی تیم سارے کلاڑیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں پریکٹس تو نہیں ہو سکتی کوئی ایسا گھر میں ہو سکتا ہے کبادی کی سپیشلی میں بات کری ہوں کہ اس کے لئے تو آپ کو کھاڑا چاہیے ہوتا ہے گھر میں کوئی پریکٹس ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لئے یا آپ پلیرز کو سجیشنز دیتے ہوں موسیلی پلیرز ہوتے ہیں وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو جب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ویسا گاؤن آویل کیا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے کم لوگ ہیں دو چار پلیرز ہیں جو شہروں منتقل ہو گئے ہیں وہ ہے ان کے پاس گاؤں ہے وہ اپنے گھروں کے ساتھ یا اپنے کھیتوں میں یا اس طرح کے گاؤں میں وہ ترینی کر لیتے ہیں آپ نے فانینچلی اسیوز بھی بتایا تھا کہ ہم نے دیکھا ایک زمانہ ہوتا تھا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے وہ پلیرز کو پرمننٹ ویسیز پہ ہار کرتے تھے ان کی پرمننٹ جوبز ہوتے اب کانٹریکس کا معاملہ ہوتے کوئی پلیرز ہیں جن کے کانٹریکس ختم کیے گئے یا پھر کوئی اس طرح کا ان کا مسئلہ سامنے آیا ہوں یا آنے والے وقت میں کوئی ایسا کچھا ہو دیکھیں یہ کانٹریکٹ کی ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس پہ کسی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے دوسری یہ بات ہے کہ پلیرز ایک سال کے بعد اچھا پلیر ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پلیرز ہیں کوئی بھی اچھا پلیر ہو ڈپارٹمنٹ کوئی بھی نہیں چھوڑتا بچا ہے آرمی ائر فورس پولیس واردہ یہ کسی بھی اچھے پلیر فارم سے بچہ کھیل رہا ہو تو اس کو پک کر لیتے ہیں اسی ٹائم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جتنے بھی ہمارے پلیر ہیں وہ ساری ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک لیکن جو چھوٹے لیول پر پلیرز ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں میں ان کے حوالے سے ہی کہوں گا کہ دیکھیں پلیر کوئی بھی گھر سے یا ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آتا باہی تینی کر کے باہی جب وہ سکول لیول سے اپنے پرائمی لیول سے ہی کھیلنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر جو بندہ پلیر نہیں نہ بنتا میں اس کو پلیر نہیں سمجھتا ٹھیک یعنی ایک سال میں آپ نے اتنی محنت کرنی ہے آپ کو لوگ جانتے ہوں کہ یہ بندہ آج شفیق چشتی اگر ہے پندرہ سال کا سولہ سترہ اٹھارہ سال کا لیکن جب آپ محنت کرتے ہو آپ نظروں میں بھی آئی جاتے ہو آپ پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کہ بھائی یہ بندہ کام کرتا ہے بلکل یہ بات کرنے لگوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھائی پلیئر ہے یہ بندہ علاقے میں بتاؤ کہ یہ بندہ کھیلتا ہے اور اس طرح سے جب ہمارے نئے بچے ہیں جو بھی نئے پلیئر ہیں وہ اگر اچھا کھیلیں گے تو بلکل ان کو دپارٹمنٹس کوئی بھی ہیں وہ لے لیں گے تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہماری سکھی اور ہو جائے گا کچھ رکھ سکیں ٹھیک رحمان بہت ساری خواتین ایکسرسائز کر کر کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے کہ گرمی کے موسم میں بہت جلدی کر ٹاؤن ہوتا ہے اور کھانا پینا بھی وہ خوب کھاتی ہیں کہ ہم ایکسرسائز تھوڑی زیادہ کر لیں گے تو وہ ہمارا کٹ ڈاؤن ہو جائے گا ایسا ہوتا ہے ایسی دونوں چیزیں غلط ہیں لوگوں کے میند میں دیفرنٹ کونسپ بنایا جی اس موسم میں بہت جلدی کٹ ڈاؤن ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی کٹ ڈاؤن ہوتا ہے آپ اپنا فٹنس لیول مینٹین کر سکتے ہیں بہت زیادہ کھانے سے کبھی آپ نے زیادہ کھالیا اور اس کے بعد ترتا کر سکتے ہیں تھے کہ آپ نے زیادہ کھالیا چھوڑی وہ سمجھ لیں کہ آپ نے احساسوں کو ذیلیم کر رہے دیں کیونکہ جب آپ اپنے فٹنس لیول مزیر پر آپ نے کشتے میں لیں 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 وردیجتے ہیں اسے بجوارے تو معاملے یہ طرح ہے یہ ستبع دوری یہ بار بار ہم پروگرم کے طرح بتاتے ہیں کہ ایسا نافذ کریں کہ سنی سنائی باتوں پر نہ کریں کیونکہ پریکٹیکلی اور سٹیڈی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے پریکٹیکلی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور سٹیڈی کے پوائنٹ او بھی اس کو سرچ کریں رحمان ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے سوشل میڈیا ویڈیو دیکھ دیکھ کر دائیٹنگ شروع کر رکھی ہے اور دائیٹنگ پہ ہی چلتے جا رہے ہیں پریکٹ سوال پریکٹ سوال اب اس کے بات کرتا ہوں ہم سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایم بگنر میں بگنر ہوں میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اب وہ ویڈیو انٹرمیڈی لیول ہے ایڈوانس لیول ہے ایڈوانس لیول ہے وہ تو مجھے معلوم نہیں اب سر نے ویڈیو دی اب سر نے تو بتایا ایک ڈیفرنس میں نے اس کو سٹیڈی کیا بغیر نہ میں نے سر کو فالو کرنا شروع دیا ایم بگنر تو مجھے وہ کیسے پتہ چلے گا وہ اسپرٹ ہے وہ جانتے ہیں وہ کسی اور اینگل سے بتا رہے ہیں اور میں نے ویڈیو دیکھی میں نے سر کو لائک کیا اچھا میں بھی یہ کروں گا بگنر انٹرمیڈیر ایڈوانس اور پروفیشنل ایڈوانس جب تک آپ اس سٹیڈی سے نہیں گزرو گے آپ کو نہیں پتہ چلے گے اور اسی مسٹیک پلیز نہ کریں کیونکہ آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے گل تینگل کی وجہ سے باک بوانس مسئل سٹیپ بھی ہو سکتی ہے تو جو چیزیں جسی ہے جو بیسک سے آپ پر جاؤ اس کا بیسٹ ویہی ہے کہ ویڈی 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 باڈی ویڈی 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 پر جائے یہ ہے شفیق صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ نیشنل ڈو کباڈی کی ہوتی ہیں آپ کے دپرٹمنٹل ایک دن میں ایک دن میں تین تین میچز بھی بکتے ہیں اور مرزی کا ٹائم ہی بھی رکھواتا کہ اب ایک تائم شام پانچ پر دے گا تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ دو بجی آپ رکھ لیں تو صبح دس بجی ایک نے رکھ لیا ایک نے رات کو رکھ لیا اس لیول سے بھی ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین مہین نو میں تقریباً کم و بیش کوئی ہنڈرڈ کے مجھے ٹورنمنٹ مس ہوئے ہیں ٹھیک اور ہر ٹورنمنٹ کھیلنے کے بعد جو ہے وہ پیار کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں میں کہاں پر کھڑا ہوں دیکھیں جب آپ پروپلی کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ٹریننگ کی اتنی زیادہ نید نہیں ہوتی آپ ٹریننگ میں ہی ہوتے ہیں دن بھی کھلنا صبح بھی کھلنا شام میں بھی کھلنا سارا کچھ کرنے سے وہ پھر آپ خود با خود ٹریننگ میں رہتے ہیں نیشنل لگ رہا ہے اس سال ہو جائے کیا جو حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کیوں گے انٹر ڈپارٹمنٹ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں تو وہی میں ابھی یہی درخواست کرنے لگا ہوں کہ ایس اوپ اس کے مطابق کھولا جائے تو اس کو ہو سکے تو دیکھیں پلیئرز کی طرف اور تاکہ کرکٹ کے تو میدار نباد ہونے جو آ رہے ہیں انٹرنیشنل کون کون سے بڑے ٹورنمنٹ ہیں جو آپ کو خطرے میں لگ رہے ہیں کبرڈی کے حوالے سے دیکھیں ان دنوں میں ہم یا انگلنڈ ہوتے ہیں یا کینیڈا ہوتے ہیں ٹھیک لیگ کھیل رہے ہوتے ہیں ہم آتے ہیں اکتوبر نومبر دیسمبر میں میس ہو گئے ہیں ہاں نومبر یا دیسمبر میں ہم واپس آتے ہیں تو پھر آ گئی ہمیں پاکستان میں ہماری نیشنل ہوتی ہے تو پھر نیشنل بھی سال تو مجھے نہیں لگ رہی اور نہ کوئی لڑکا اس دفعہ باہر گیا کھیلنے کے لیے سبھی گھروں میں سارے کتنا وقت لگے گا دوبارہ سے پوم میں آنے گا جب حالات نورمل ہو جائیں گے اجاست مل جائے گی کتنا ٹائم لگے گا کہ دوبارہ سے آپ پوم میں آنے گا تقریباً قوم بھی ایک اچھے پلے کو فٹ ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی فٹنس ہمارے پاس بیٹھیں اچھی طرح پتا ہوگا کہ ایک منتھ دن رات وہ ٹکا کے محنت کرے پھر تقریباً ایک منتھ لگتا ہے مہاں 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 ایسا ہی ہے ایک مہینہ یا زیادہ کیونکہ یہ کبھلی پر ہے میں اگر اس کو پروفیشنلی دیکھو نا تو 2 منتھ آپ نے مائل پر ہے اس سے پہلے میں کیونکہ اس میں بریک پی آنے ہیں ریسٹ بھی کرنا ہے یہی ہی ہے پھر اس کے بعد دیکھٹا آپ پروفیشنلی دیکھو میں نہیں جاؤ گے آئیست آئیست 2nd week آپ گے پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا اور گروہ ہو گئے مسئل واپس ریدمی ایک تو من نمتہ ہو گیا تو منیم ایک من ایک من اگر تو اس پرسن نے اس اثلیت نے بھی گھر میں ورکاوت رکھا ہے 30 min کا جلدی ایک منتھ میں جو انہا واپس آگے اگر جس نے بلکو ہٹ نہیں کیا تو منیم ایک دو نمتہ شپیق صاحب یہ ایک سال کے تین مہینے کے آپ نے بتایا کہ تقریباً سو ٹورنمنٹس مس ہوئے ہیں جامپینشپس مس ہوئے ہیں تہیریز تین مہینے آپ نے اور آپ کے سارے ساتھیوں نے گھر میں کس طرح سے گزارے کیا 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 ہر بندے کا جواب یہیہ به مشکل سے اگرہ نہیں ہے ہوجاتا ہے ہوجاتا ہے ہوجاتا见 قلتا ہے بس پھر نہیں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو حوصلہ دے کے تین چار منتی گزارے ہیں ٹھیک، آل لائن ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں ہاں یہ تو اکثر ہی ہوتا رہتا ہے کیونکہ باتچیت بھی ہو جائے تو بڑا بندے کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ میں اکیلا گھر میں بند نہیں ہوں باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہی بند ہیں ہاں ایک دوسرے کو حوصلہ بھی دیتے ہیں میری ایکٹیویٹیز یہی رہی ہیں کہ دوستوں کی طرف بس کھانا شانا لیمٹیڈ میں رہ کے اس کا مطلب آپ نے ایس او پیس کے خلاف ورزی کیا رہا ہاں میں نے مطلب لیمٹیڈ لوگوں میں یہ لفظ بھی گول ہے کہ لیمٹیڈ سا ہو کے تو وہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ اپنا ٹریننگ یا کوئی شوز وغیرہ بس ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے رحمان صاحب کہ ابھی جو ایس او پیس کے تحت جنس کھل گئی ہیں اپنے جیم کی بات کر رہا ہوں تو پروپرل ہی ہو رہا ہے لیکن اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ وہاں گیدرنگ میں ہم نے بک کر دی ہیں بک کر دی ہیں کلائنٹ سے آتے ہیں ایک دم سے وہ مطلب یہ نہیں کہ 9 ایم اوپن ہو گیا تو سب ہی آگئے نو سب ہی سلوٹس ڈیفرنٹ ٹائم سے بک کر دی ہیں اس کے علاوہ جتنا ایریا ہے اس میں 2 اور 3 کلائنٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ رحمان عباس پروگرم میں شامل ہونے کے لیے شفیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرم میں شامل ہونے کے لیے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح 9 بچ کے 5 منٹ پر میری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں یاد رکھے اللہ خیال رکھے گا